السلام علیکم دوستو آپ کا ویلکم ہو گیا آپ کے اپنے چینل پردرس لائف میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جس گاڑی کا ریویو لے کر آیا ہوں یہ ٹویٹر آئی ایس ٹی آر ایچ دو سو ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے اس گاڑی کے جو بھائی شکین ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے کیونکہ یہ گاڑی بلکل فریش ہے اس میں کسی بھی قسم کی ٹچنگ نہیں کی گئی تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو پوری واش کرنی ہے اس کو سکپ نہیں کرنا تاکہ اس گاڑی کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ اچھی طرح جان سکیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس گاڑی کی لوکیشن اس گاڑی کی قیمت اور اس گاڑی کے اونر کا موبائل نمبر بتاؤں گا تو دوستو چلیے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم و شکر کے ساتھ آج کا ریویو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی آپ کو یہ جو گاڑی نظر آ رہی ہے یہ گاڑی ٹویٹا آئی ایس ٹی آر ایس دو سو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بکسا بھی بولتے ہیں تو دوستو اس گاڑی کا جو مارڈل ہے وہ دوزار ساتھ ہے اور اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے اور امپورٹ یئر ہے وہ دوزار بارہ ہے یہ گاڑی دوزار بارہ میں لاہور سیٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے اس گاڑی کے ٹوکن ٹیکس کے اگر بات کریں تو اس گاڑی کا ٹوکن ٹیکس اپ ٹو ڈیٹ ہے اور اگر اس گاڑی کے دوکومنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس کے جتنے بھی دوکومنٹس ہیں وہ سب اوریجنل آلت میں اونر کے پاس موجود ہیں اس گاڑی کے اگر فائل کی بات کریں تو اس گاڑی کی جو فائل ہے وہ بھی اوریجنل آلت میں اونر کے پاس موجود ہے دوستو آپ اگر اس گاڑی کی بارڈی کنڈیشن کے حوالے سے بات کریں تو گاڑی بارڈی کنڈیشن کے حوالے سے بہت ہی فریش ہے بہت ہی جو نیٹ ان کلین آلت میں موجود ہے اس گاڑی کے جو بارڈی کنڈیشن ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹچنگ نہیں کی گئی آپ گاڑی کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی فرنٹ سے بلکل اپنے اوریجنل آلت میں موجود ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹچنگ نہیں کی گئی فرنٹ میں جو کلر ہے وہ بھی اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہے اس طرح کر گاڑی کی بیک سیٹ کی بات کریں تو گاڑی بیک سیٹ سے بھی بلکل اپنی آلت میں موجود ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹچنگ نہیں کی گئی اور اس کا رنگ اپنے اوریجنل آلت میں موجود ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اس کے سیوٹ گارڈ بھی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ دوستو آپ گاڑی کی سیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی سیڈ سے بلکل اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہیں گاڑی کی سیڈ سے کسی بھی قسم کی ٹچنگ نہیں کی گئی گاڑی کی سیڈ سے جو کلر ہے وہ بھی اپنی اوریجنل آلت میں موجود ہے دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو اگر گاڑی کے انجن کے حوالے سے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو پیٹرول انجن ملے گا جو کہ بلکل نیو آلت میں موجود ہے گاڑی کے انجن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے اس طرح اگر گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو اوٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ملے گی اس کے ساتھ اگر ایسی سسٹم کی بات کریں تو یہ گاڑی ڈیول ایسی ہے اور اس کا ایسی بلکل چیلڈ آلت میں موجود ہے دوستو اگر گاڑی کے انٹیریر کی بات کریں تو انٹیریر سے گاڑی بہت ہی نیٹ اینڈ کلین آلت میں موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے ڈیش بورڈ بلکل نیٹ اینڈ کلین آلت میں موجود ہے اس کے ساتھ اگر سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو اس گاڑی کے ڈیش بورڈ میں دونوں سائٹس پر آپ کو ائر بیک کی سولت بھی مل جاتی ہے تو دوستو اگر اس گاڑی کے سٹوری اور سسٹم کی بات کریں تو اس میں آفٹر مارکیٹ LCD کا آپشن بھی مل جاتا ہے جس کے ساتھ آفٹر مارکیٹ بیک ویو کیمرہ بھی انسٹال کیا گیا ہے تو دوستو اگر گاڑی کی سیٹس کے والے سے بات کریں تو اس گاڑی کی جتنی بھی سیٹس ہیں وہ سب اوریجنل آلت میں موجود ہیں اس گاڑی میں جو جینون سیٹس ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور یہ سیٹس بالکل اپنی زبردست آلت میں موجود ہیں تو دوستو اگر گاڑی کے ٹائر کے والے سے بات کریں تو گاڑی میں آپ کو بالکل نیو ٹائر ملیں گے اس کے ساتھ اگر گاڑی کے ریم کی بات کریں تو اس میں جینون ریم لگے ہوئے ہیں اور اس کے جو ویل کپ ہیں وہ بلکل نیٹ انکلیں لالت میں موجود ہیں تو دوستو چلیے اب اس گاڑی کی لوکیشن اور قیمت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس گاڑی کی جو لوکیشن ہے وہ میرپور ازاد کشمیر ہے تو دوستو جس بھائی نے بھی یہ گاڑی پرشیز کرنی ہے یا چیک کرنی ہے تو وہ یہ گاڑی میرپور ازاد کشمیر میں چیک کر سکتے ہیں اس گاڑی کے اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے طرف سے اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بائیس لاکھ روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی تو دوستو جس بھائی نے بھی یہ گاڑی پرشیز کرنی ہے یا چیک کرنی ہے تو وہ اونر کا موبائل لیمبر ڈسکرپشن سیل سے لے کر ان سے ڈیریکٹ ڈیل کر سکتے ہیں جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو وہ اونر کا موبائل لیمبر ڈسکرپشن سیل سے اٹھا دیا جائے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ آزر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ